سب سے پہلے میفل میں موجود ہمارے تناول سے آئے ہوئے مہمانان اگرائمی اور میاں جان محمد صاحب ہمارے تحصیل و دیدار پی 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 اور جناب انور سعید خان صاحب اور ہمارے ترگر کے صدر پی 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 پاکستان جناب انور فیروز صاحب اور ہمارے دو ٹھیکیدار صاحبان بھائی بھی بیٹھ ہیں میفل میں اور میڈیا کے بھائی زائر خان سواتی صاحب اور جتنے بھی دوست اگر کسی کا نام نہیں لیا معذرت کے ساتھ سب کو اسلام علیکم آج ہم جس موقع پر بیٹھیں سب سے پہلے میں پی پی پلس پارٹی تحصیلوگی کی قیادت کا جان محمد صاحب کا اور انور سعید خان صاحب کا دل کی اتھا کے رائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس برسی کے موقع پر ایوان تجارتوگی کو بھی مدھو کیا صاحب کا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد میں یہ پیغام اس برسی کے موقع پر دینا چاہوں گا کہ ستائیس دسمبر دوہزار سات میرے خیال میں تھا سات ہی تھا یا سات تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت ٹیکسلا میں تھا ہمارا ان دنوں پر مٹ ہوا کرتا تھا اگی کو آٹے کی ترسیل کا جو میرے پاس تھا اور میرا کریانہ سٹور تھا تو ادھر ہماری ایک دو گاڑییں روک لی تھی میں جب ادھر گیا تھا تو شام کے وقت ہم ٹیلی وین دیکھ رہے تھے ادھر اتھانے میں بیٹھے تو بڑی سکرین لگی تھی تو اس پر پہلے ہم نے بنظیر بٹو صاحبہ کا آخری ایک جوشیلہ خطاب جس میں ان کا تھوڑا بہت گلہ بھی خراب ہو چکا تھا ظاہر ہے وہ بڑی اس مہم پر تھی تو ان پر پہلے بھی ایک حملہ کراچی میں ہوا جس میں اللہ تعالی نے انہیں بچا لیا اس کے بعد وہ تقریر سنی تو پھر تھوڑی دیر کے لیے میں باہر گیا تو واپس آیا تو ٹیلی وین سکرین پر یہی چل رہا تھا سارے چینلز پر کہ بنظیر بٹو پر ایک حملہ ہوا ہے اور وہ ہسپیٹل میں اور پھر میرے حال میں ویدن ہاف اناور آدھے گھنٹے میں خبر آگئی کہ مجاج بھی یاد ہے وہ انکر نے کہا کہ بنظیر بٹو اس نو مور تو مجاج بھی وہ الفاظ یاد ہیں تو یقین مانی ہے پارٹی تو الہیدہ سسٹم ہے کسی کا کس پارٹی سے تعلق ہوتا ہے کسی کا کس کا ایوان تجارت ایک غیر سیاسی تنظیم ہے میں ساری پارٹیز کی قدر کرتا ہوں میں خیر ایک اخترام کرتا ہوں اور ان کے جو اچھے منشور لکھیں ان کا میں اخترام کرتا ہوں عمل کرنا نہ کرنا پارٹیز کا اپنا کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اپنی پارٹیز کے منشور پر اور اپنے قائدین کے لاحے عمل پر کام کریں اور عمل کریں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم سب کے لئے دعائی کر سکتے ہیں لیکن مخترمہ صاحبہ کے لئے یقین مانی ہے اس وقت ایک جس طرح بندے کا اپنے گھر کا کوئی بندہ چلا جاتا ہے پوری پاکستان کیسے جذبات تھے اور وہی جذبات پھر آگے دو آزار آٹھ کے الیکشن میں آپ نے دیکھے کہ صدر زردہری صاحب صدر بنے اس کی وجہ یہ تھی کہ مخترمہ کے ساتھ لوگوں کی ایک وہ محبت اور دلی وہ جو رجان تھا جو پارٹی میں تھا یا نہیں تھا لیکن ان کی قدر کرتا تھا میں ان کے انہی الفاظ میں اس لئے یاد کروں گا کہ وہ پاکستان کی قومی سطح کی لیڈر نہیں تھی اس میں دیکھیں کوئی مزائقہ ہی نہیں ہے کہنے میں کسی کو بھی ان کے محالف بھی برملائیے مانتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی وہ ایک بین الاقوامی لیڈر تھی جو پوری دنیا کی لیڈر تھی اکیلے پاکستان کی لیڈر نہیں تھی اور یہ قائدانہ صلاحیتیں انہیں ان کے والد مخترم جناب ظلفکار علی بٹو شہید صاحب سے ملی اور اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے جو پرورش پائی ایک ایسے شخص کی دیغلیز میں رہ کر گھر میں رہ کر پرورش پائی ان کے انڈر جنہوں نے برملائی بغیر کسی خوف کے انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں اپنے موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ قائدیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا اس پروانے پر سائن زلفکار علی بٹو صاحب نے کیے اس وقت یہ ایک بہت بڑا کارنام ہے اور اس پر ہم ان کی پوری فیملی کو پوری جو زلفکار علی بٹو صاحب ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ انہیں غریق رحمت کریں اور یہ بہت بڑا کارنام ہے دوسرا ان کا کارنامہ جو ہم اکثر ڈاکومنٹریز اور ان کی جو تقریریں ان میں دیکھتا رہتا ہوں اور سنتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے وہ الفاظ کہ ہم گاز کھائیں گے ایٹم بم منائیں گے یہ پاکستان کے بقا کی جنگ تھی کیونکہ انڈیا سیاچن میں ہر جگہ ہمیں ہمارا جو مکار دشمن ہیں ہندو وہاں کے دکھا رہا تھا اور اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور انہوں نے لیڈرشپ دکھائی اور نعرہ لگایا کہ ہم گاز کھائیں گے لیکن پاکستان کے ایٹم بم کو پروان چڑھانا اس کی بنیاد رکھنے میں سب سے پہلا کریڈٹ اور مارجن جو جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے شہید مخترمہ بن نظیر بٹو کے خاندان کو جاتا ہے تو ان کے اور بہت سارے کرنامیں غریبوں کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان اور واقعی آج آپ دیکھیں روٹی کپڑا مکان یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور اس کا خمیزہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کے سامنے آ گیا کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو ہمارے بچوں کی تعلیم سستی ہو ہمارے لیے اچھے آسپیٹل ہو ہمارے لیے سولتیں ہو تعلیم ہو یہ چیزیں ہو تو باقی اگر کوئی بندہ پوری دنیا فتح کر لیتا ہے لیکن اس وقت غریب کا مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اور اسی کو دیکھتے ہو انہوں نے نعرہ بھی لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان تو یہ جو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہر پالٹی کے اچھے برے پیلو ہوتے ہیں ہر پالٹی کے ہوتے ہیں میں انسان ہوں میرے بھی اچھے برے پیلو ہوں گے ہر انسان مسلمان کے ہوتے ہیں لیکن ان کی برسی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے ان کے والد صاحب کو بھی اور ان کے جو اچھے کرنامے تھے وہ ہم نے گنے اور بہترین کرنامہ جو قائدیانی والا تھا اس کا بھی میں نے ذکر کیا تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لیڈروں کو اسی سوچ پر اور اسی سمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام کے لیے بہتری والے راستے ڈوننے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ میں پھر انور سعید خان کا اور جان محمد صاحب کا اور پوری تحسیلوگی کی قیادت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ برسی کے موقع پر انہوں نے ہمیں بھی مدوق کیا